درود و سلام پڑھنے کے لیے باوضو ہونا افضل ہے بہتر ہے باوضو پڑھیں لیکن شرط نہیں ہے بغیر وضو کے بھی درود پڑھ سکتے ہیں اور درود کے بہت سارے سیغے حدیثوں میں آئے ہیں اور بزرگان دین سے بھی منقول ہیں اور اتنے بے شمار فوائد ہیں اس درود کے اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤ جتنے دنیا میں ہمارے ساتھ مسئلے ہیں نا ہر ایک کے ساتھ ہیں گھر کے مسئلے ہوں معاش کے مسئلے ہوں کاروبار کے ہوں ملازمت کے ہوں بیوی بچوں کے ہوں خاندان کے ہوں لڑائی جھگڑوں کے ہوں کسی بھی قسم کے ہوں قرضے ہوں پھر اس کے بعد بیماریاں ہوں کسی بھی قسم کی تنگیاں ہوں پریشانیاں ہوں دشمنیاں ہوں مخالفتیں ہوں دھمکیاں ہوں جتنے بھی مسئلے ہیں نا ان سارے مسئلوں کا حل درود شریف کے اندر میں آپ کو بتا دوں اور بہت آسان ہے درود شریف کے بہت سارے سیغے حدیثوں میں ایسا مختصر درود و سلام کہ جو بہت مختصر بھی اس میں درود بھی آتا ہے اور سلام بھی آتا ہے صلاة درود ہے اور سلام سلام ہے مختصر سا اور بہت ساری حدیث سے ثابت وہ کیا ہے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب چیزیں آگئیں صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھی آگیا سلام بھی آگیا کہ چھوٹا سا سیغہ ہے پڑھنا بھی آسان ہے چلتے پھڑتے بھی پڑھ سکتے ہیں کام کرتے بھی پڑھ سکتے ہیں جو جی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب چیزیں آگئیں صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھی آ گیا سلام بھی آ گیا کہ چھوٹا سا سیخہ ہے پڑھنا بھی آسان ہے چلتے پھڑتے بھی پڑھ سکتے ہیں کام کرتے بھی پڑھ سکتے ہیں جو جتنا زیادہ مقدار میں پڑے گا اتنا زیادہ نوازہ جائے گا دیکھیں یہ اتنی قیمتی چیز ہے درود شریف اس کی اہمیت فضل اتنی زیادہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے خود اپنے بارے فرمایا ان اللہ وملائکتو یسلون آردہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے لئے کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ میں درود پڑھتا ہوں اللہ نے کہینی کا میں نماز پڑھتا ہوں اللہ نے کہینی کا میں قرآن پڑھتا ہوں میں ذکر کرتا ہوں کہینی کا میں روزہ رکھتا ہوں میں صدقہ خیرات کرتا ہوں کسی عبادت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے صرف ایک درود واحد عبادت ہے جس کی نظمت اللہ نے قرآن میں خود اپنی طرف کی حدیث میں نہیں قرآن میں تو یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ کر رہا ہے اب اس کے معنی الگ ہوتے ہیں ہم جب درود صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ رحمت نازل فرماء اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے درود ہوگا تو یہ مطلب درخواست ہے اللہ کی بارگا اور جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی درود کی صلات کی کہ اللہ درود بھیجتا ہے تو کیا مطلب اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے اپنے محبوب پر وہ کسی اور سے درخواست نہیں کرے گا وہ اللہ ہے مخلوق اللہ سے درخواست کرے گی کہ رحمت نازل فرما دیجئے اور اللہ خود رحمت نازل فرمائے گا وہ اللہ کی طرف سے درود ہے تو یہ اتنا اونچا عمل ہے اور ایک اور بات مختصر سے سن لیں کہ اس کے فائدے اتنے زیادہ اتنے زیادہ مختلف قسم کے درود ہمارے اکابر ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے مختلف کتابیں لکھیں درود شریف کے بارے میں اور جس میں یہ لکھا ہے کہ اس درود سے اس بیماری کے اندر فائدہ ہوگا اس درود سے اس بیماری کے اندر فائدہ ہوگا اس درود سے اس پریشانی کے دور کرنے میں فائدہ ہے اس تنگی کے دور کرنے میں فائدہ ہے بالکل صحیح لیکن یہ جو دنیا کے فائدے ہیں یہ تو ویسے ہی مل جائیں گے صرف دنیا کے فائدوں کی نیت پہلی اولین دفعہ میں نہ کریں پہلی نیت کریں کہ اللہ رسول کی محبت حاصل ہو درود پڑھ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لئے حضور کی محبت کے لئے درود پہلی نیت کیوں جب حضور کی محبت کی نیت سے درود پڑھیں گے تو اس کے جو دنیا کے فائدے ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گے کوئی محروم نہیں ہوگا وہ خود بخود مل جائیں گے اس لئے نیت جو ہے نا وہ اونچی کریں اونچے درجے کی نیت بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری زندگی ایک معمول رہا ایک عادت مبارکہ رہی کیا کہ جب بھی کوئی شخص کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توفے میں یا حدیعے میں پیش کرتا تو آپ قبول کرتے اور قبول کرنے کے بعد کوشش کرتے کہ فوری طور پر یا کچھ دنوں میں کوئی چیز آ جائے اس کے بدلے میں اس کو دے 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 یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حدیعے کے بدلے میں فوری طور پر کوئی چیزیں تو دے دی ابھی نہیں ہے تو بعد میں دیں گے لیکن پھر فوری طور پر کیا کرتے تھے فوری طور پر کوئی چیز دینے کی نہیں ہے تو اس کو خوب دعائیں دیتے تھے دعا سے محروم کسی کو نہیں کرتے تھے کہ جس نے حدیعہ دیا اس کو دعائیں خوب مل جاتی تھی تو یہ پوری زندگی کا معمول ہے کہ جو آپ کی خدمت میں حدیعہ پیش کرتا ہے اس کو آپ کی دعائیں ملتی ہیں آج امتیوں کی طرف سے سب سے بڑا حدیعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کے نظرانوں کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کسی کی دعاؤں کے درود و سلام کے بھی محتاج نہیں ہے لیکن یہی حکم ہے کہ یہی چیز دو تو جب کوئی درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتا ہے تو یہ بہت بڑا حدیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور حدیث میں آیا کہ اللہ نے فرشتے پوری دنیا میں مقرر کیوں ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو پوری دنیا سے جمع کرتے ہیں کلیکشن کیا جمع کرتے ہیں درود جمع کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ دنیا میں فلان ابن فلان نے آپ کی خدمت میں یہ حدیعہ بھیجا فلان ابن فلان نے اتنی دفعہ پڑھ کر آپ کی خدمت میں یہ حدیعہ بھیجا جب حضور کی خدمت میں یہ حدیعہ پہنچتے ہیں تو خود بخود جو پوری زندگی کا معمول ہے اسی کے مطابق آپ کی دعائیں درود بھیجنے والے کو مل جاتی ہیں تو اگر حضور کی دعائیں ابھی حاصل کرنی ہیں اپنی زندگی میں اس دنیا میں اس وقت میں تو بہترین طریقہ درود بھیجیں آپ کی دعائیں ملیں گی اور جس کو حضور کی دعائیں مل گئیں اس کے مسئلے حل ہوں گے دنیا کے بھی حل ہوں گے آخرت کے بھی حل ہوں گے اس لیے یہ درود و سلام کا نظرانہ جو ہے نا بہت قیمتی چیز ہے اس کے لیے کوئی شرطورت کسی قسم کی نہیں ہے نہ جمع ہونے کی شرط ہے نہ اکھٹے پڑھنے کی شرط ہے انفرادی بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں تھکا ہوا ہے بیمار ہے لیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جتنی زیادہ کسرت سے اس کا معمول بنائیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا بالخصوص آج کل کے موجودہ حالات میں ہر طرف مسائل ہیں تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں مسائل بڑھتے جانے ہیں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں جو پہلے کبھی نہ سنی وہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن پریشان ہونے کے ذوکنی اس کا علاج اور اس کا حل ہمیں بتا دیا کہ وہ دروش شریف کے اندر آج سب چیز ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم بس بیٹھے پریشانی کا رونا روتے رہتے ہیں علاج نہیں کرتے ہیں ہمارا کام یہ ہے رونا روتے رہیں گے حضرت ثانوی رمت اللہ نے لکھا کہ ایک شخص کے پاس ایک کتہ بھوکا پیاسا مر رہا تھا تو وہ بیٹھا ہوا رو رہا آدمی لوگ کہہ رہے کیوں رہا نہیں کہہ رہا کتہ بھوکا ہے بھوک سے مر رہا ہے اس لئے رو رہا ہوں اچھا بھئی یہ یہ گھٹری جو باندھی ہوئی اس میں کیا ہے کہہ جی اس میں روٹیاں ہیں تو کھلا کیوں نہیں دیتا کتے کو کہہ رہا بھئی کتہ مفت کا ہے روٹی پیسوں کی ہے آنسوں مفت کے بھا سکتا ہوں پیسے کے چیز خرچ نہیں کر سکتا تو بس ہمارا بھی ایسی حال کہ جو علاج بتا دیا وہ علاج نہیں کر رہا پس پریشانی کا رونا رونا ہے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف بڑھ گئی یہ مسئلہ بڑھ گیا یہ پریشانی بڑھ گئی یہ بیماری ہو گئی سب کچھ ہے اسباب اختیار کرو لیکن جو بتایا ہے کسرت سے درود پڑھنے کی عادت ڈالیں جب کسرت سے درود کی عادت ڈالیں گے جو پڑھتا ہے وہ خود مشاہدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود دکھاتا ہے ایسی برکاتیں اتنی برکات ہیں یہ نہیں کہ صحابہ کے زمانے میں تھی حضور کے زمانے میں نہیں بعد میں بھی اس کی برکات چل رہی ہیں آج بھی چل رہی ہیں قیامت تک چلتی رہیں گی تو اس کی بڑی خاصیات ہیں بڑے فائدے ہیں بہت برکتیں ہیں اس لیے اس کی کسرت سے پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت 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 موسیقی